بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پورڈر بنا لیے دو چھٹکی جوہتری لیے اس کا پورڈر بنا لیے اور زردے کا کلر جائے گا اس میں ہاف کپ شگر جائے گی ایک کپ سوجی کا بھی گھو دیا تھا تین گھنٹے کے لیے اس حلوے کو بنانے کے لیے تین گھنٹے کے لیے مست بھی سوجی بھی گھونا پڑتی ہے اور یہاں پہ میں دیسی گھی لے رہی ہوں آپ کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ایک برطن لیں گے اس میں چار ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی ڈالیں گے اور اس میں جائفل جوہتری اور علاچی کا پورڈر دال دیں گے اور اس کو تھوڑا کڑکڑائیں گے اب اس میں سوجی کا سارا پانی نتھار کے میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو بیس منٹ تک دھیمی آگ پہ میں مسلسل چمچہ ہلا کے پکاتی رہوں گی ساتھ ساتھ اس کی گھوٹھلیاں بنتی جائیں گے اور گھوٹھلیاں میں توڑتی جاؤں گی بیس منٹ تک مسلسل پکاؤں گی تاکہ سوجی اندر تک پک جائے یہ اوثنٹک ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں ویسے تو سوجی کا حلوہ ہر کوئی بنا لیتا ہے پوریوں کا لیکن یہ اوثنٹک ریسپی ہے اس میں اب بیس منٹ ہو گئے ہیں پکاتے ہوئے اب میں شگر شامل کر رہی ہوں شگر شامل کر کے اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور پھر میں اس کے اندر زردے کا کلر ڈال دوں گی آپ کو جو کلر پسند ہے آپ وہ ڈالیں اب اس کو مکس کروں گی تاکہ سارا کلر سوجی کی اوپر اچھے طرح سے آ جائے چار سے پانچ منٹ میں پکاؤں گی تھوڑا سا پانی کا چھینٹہ بھی دیں گے یہاں پہ پانی کا چھینٹہ دیئے میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب ہوگا پانی اب اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں گھٹلیاں توڑ توڑ کے میں بنا رہی ہوں پھر پانی کا چھینٹہ دیئے ایک ٹیبل سپون کے قریب اب چمچے کو اس طرح جلانا ہے تاکہ گھٹلیاں ٹوٹتی جائیں اور ہلوہ اچھے طرح سے پک جائے یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے پچی سے تیس منٹ لگے ہلوے کو پکانے میں اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جائفل جواتری اور علاچی کے دانے ڈالے ہیں ان کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بڑا ہی زبردست ہوتا ہے اگر میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ڈیری آنے والی ریسپی آپ کو بروقت پہنچ جائے